تو فائنلی دوستہ آج ہم بات کرنے والے ہیں آدھی پروس کی کچھ مشٹیک کی اگر ہم مشٹیک کی بات کرے تو ہجاروں گلتیاں ہیں بس ہم کچھ گلتیوں کے بارے بات کریں گے ایک ایسی کانی پر فلم بنانے کا موقع تھا جو اس دیس کے سنسکار کو درساتا ہے سیرام کی کانی جو سنسکاروں کے ساتھ ساتھ فلم کو بھی درساتی ہے ایک کانی میکر نے کچھ ایسی رمائن بنانے کا کوشش کی ہے جو مولڈن جو رمائن کے ساتھ ساتھ چیڑ چھانی کی ہے آدھی پروس میں ایسی گلتیا ہے جس کا سلٹیفکٹ نہیں دیا جا سکتا اس فلم میں سب سے وڈی مسٹیک ہے اس کے ڈائلوگ جس سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی رمائن نہیں ساؤتھ کی مسالہ مووی دیکھ رہے ہو میکر ایک بات بتانا بھول گئے جب راون نے وردان مانگا تھا تو وانر اور منصر کا دونوں کا نام نہیں تھا دیوتا اور اسور سے خود کو امر کر لیا تھا مسنو جی نے رام بن کر اوتار لیا حنوان جی کو اپنا ساتھی بنایا جس سے راون کی موت نے اس کا گورن بھی توڑا جائے میکر یہ بات بتانا تو بھول گئے ایک اور گلتی میگنات کو جادہ مولڈن بنانا اس کو ایک آدمی کی طرح دکھانا میگنات کے پاس بادلوں کے پیچھے رہ کر لڑنے کی سکتی تھی اور اندرجیت کو پراجت کرنا اتنے بڑے یودہ کو ایک معمولی سا دکھانا سونی کی لنکا کو ایک کالی نگری دکھانا سیتا ماتا کو جادم بھہسن میں دکھانا بھائی کے رشتے کو کمجور دکھانا لکسمن کو ایک بار دو بار ہی دکھایا گیا ہے اس فلم میں رام اینڈ راون کی لڑائی کو دو ایکٹروں کی طرح دکھایا گیا ہے جو کوئی ایک دوسرے کے لیے لڑ رہے ہو اور لڑائی کو رات میں دکھائی گئی ہے بٹ ایسا نہیں تھا اور لڑائی کو رات میں دکھائی گئی ہے بٹ ایسا نہیں تھا کوئی بھی لڑائی وہ سوریاس کے بعد نہیں کی جاتی تھی رات کو سستر کا تیاغ کرنا پڑتا تھا راون کسی کو ماس کھاتے ہوئے دکھا گیا ہے بٹ راون تو ایک سی بگتا اور برامن بھی جٹائیوں کو ایک گد کی طرح دکھا گیا ہے راون اپنی مساج ایک کارٹون ساپ سے کروا رہا ہے اس میں سب سے بڑی گلتی ہے حلومان جی کے ڈائلوگ اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا